rule of sum of two integers with like signs یعنی اگر ہمیں minus 3 اور minus 4 کو add کرنا ہو یعنی same signs سے مراد کہ یا دونوں negative کے ہوں یا plus 3 کو plus 4 میں add کرنا ہو تو ہم کس طرح سے add کر سکتے ہیں اب یہ point ہے یہ definition ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر دونوں numbers negative ہوں جن کو ہم add کرنا چاہ رہے ہیں یا دونوں integers یا numbers positive ہوں تو answer میں دونوں cases میں ہم add ہی کریں گے اور sign وہی آئے گا جو کہ numbers کے ساتھ ہے جیسے minus 3 اور minus 4 میں ہم چونکہ دونوں negative کے ہیں تو ہم ان کے جو numerical values ہیں ان کو add کر لیں گے 3 plus 4 7 اور sign وہی آئے گا جو numbers کے ساتھ ہے negative تو negative 7 آگیا اگر دونوں numbers positive ہیں تو ہم ان کی جو numerical value ہے ان کو ہم add کر لیں گے یعنی without sign 3 plus 4 is 7 اور answer کے ساتھ وہی sign آئے گا جو numbers کے ساتھ ہے اگر ہم اس کی mathematics کو understand کرتے ہیں تو ہم number line پہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس number line ہے جس پہ this is 0 یہ 1 2 3 4 5 6 and تھوڑا سا میں اس کو اور بڑھا دوں write sheet پہ 7 میں ان کو plot پہ کر دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 and 7 جب کس طرف ہے minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 اور اس کو بھی میں تھوڑا سا بڑھا دوں تو یہ بن جائے گا minus 7 minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 اب دیکھیں اگر ہم minus 3 میں minus 4 add کرنا چاہ رہے ہیں تو minus 3 کا مطلب کیا ہے minus 1 minus 2 and minus 3 یعنی یہ ہے ٹھیک ہے minus 1 minus 2 اور minus 3 اب اس میں ہم add کر رہے ہیں minus 4 negative کا مطلب ہے left side اور positive کا مطلب ہے right side تو minus 4 اگر add کرنا ہے تو mean آپ مزید left side پہ 4 unit اور move کریں گے تو یہاں سے آپ 4 unit اور move کریں 1 2 1 2 3 اور 4 تو کہاں پہ پہ پہنچیں minus 7 پہ جبکہ plus 3 اور plus 4 کے لیے چونکہ plus کا مطلب ہے right side تو آپ 0 سے start کریں گے 1 2 اور 3 units پھر اس میں again plus 4 مطلب کہ ہم right side پہ ہی جائیں گے 1 2 3 اور 4 تو ہم نے دیکھت دیا ہمارے پاس کیا آنسر آگیا plus 7 تو rule of sum of 2 integers with like signs کیا ہے کہ اگر دونوں نمبر negative ہوں یا دونوں نمبر positive ہوں ہم ان کے ہم numbers کو without sign add کرتے ہیں لیکن اگر دونوں نمبر negative ہیں تو answer negative ہوگا اگر دونوں نمبر positive ہیں تو answer positive ہوگا